بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مینگو ڈلائٹ کی ریسپی شیئر کروں گی تو آئیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مینگو ڈلائٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم مینگو کسٹڈ پرپیر کریں گے کسٹڈ بنانے کے لئے میں نے تین کب دودھ لے لیا ہے اور اسے ہم بوائل کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک بول میں ٹو ٹیبل سپون مینگو کسٹڈ لے لیا ہے اس کے اندر میں پانی ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی ایک کلک پر سا مکسٹر بنانے گے اب ہم اپنے کسٹڈ کے مکسٹر کو پوائل کیے ہوئے دودھ میں ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ بنے ساتھ میں ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی آدھا کپ چینی اور اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے کسٹڈ کو ہم تھوڑا سا تھک ہونے تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی ڈش میں نکال کر تھرنا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے کچھ مینگوز لے لی ہیں اس کو میں پیل کر لوں گی اور کٹ کر لوں گی مینگوز کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں اگر کسی کو زیادہ پسند ہے تو وہ اس میں زیادہ بھی ایٹ کر سکتا ہے مینگوز کٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے دو جگہ سیپریٹ کر دیا ہے مینگوز کو ایک کی ہم پیوری بنا لیں گے اور ایک ہم بات کے لئے رکھیں گے پیوری بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک گلاس میں جو مینگوز ہم نے ہاف سیپریٹ کیے تھے وہ اس میں ایٹ کریں گے مینگوز ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ہاف پیکٹ کریم کا ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو اس میں ویپنگ کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں تھوڑی سی جائے گی شگر ہم لوگ کسٹڈ میں بھی ایٹ کر چکے ہیں مینگو بھی میٹھے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں پاس جو کریم ہے وہ بلکل بھی اس میں میٹھا نہیں ہے تو میں نے اس کو صرف ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لئے اس میں کریم ایٹ کیے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آپ لوگ چاہیں تو اس میں ویپنگ کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پیوری بھی ہماری بن چکی ہے اور کسٹڈ بھی ہمارا اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے میک شور آپ کا کسٹڈ بہت اچھے سے چل ہونا چاہیے اب ہم مینگو ڈلائٹ کو اسیمبل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے کیک لے لیا ہے سیمپل جو فروٹ کیک مارکٹ میں ملتا ہے یہ وہ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ کو میں لنک دسکپشن میں دے دیتی ہوں آپ لوگ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو کیک کو میں نے چھوٹے چھوٹے چنکس میں اس کو کرٹ کر لیا ہے سکور شیپ میں اوپر سے میں اس میں ڈالوں گی کسٹڈ کسٹڈ کی آپ کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے زیادہ تھک نہیں رکھا ہے پھر اس میں جائیں گے جو ہم نے ہاف سیپرٹ کیے تھے ہیں مینگو سائے چیزیں اسیمبل کرنے کے بعد اوپر سے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مینگو پیوریج اور یہ ہمارا مینگو ڈالائٹ بلکل تیار ہے یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو پریزنٹیبل لک دینے کے لیے کریم سے اس کو چھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی طرح جس طرح سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور یہ ہے آج کی ہماری کوئی ایک سی مزیدار سی مینگو ڈالائٹ کی ریسیپی ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی بہت اچھے مینگو آ رہے ہیں آپ لوگ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائٹ کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی اسی کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ